ادھی لانت دنیا تائیں تے سارے دنیا دارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ معزز ناظرین اکرام آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے منافقت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نہ انسانوں کے جس گھروں پر سب سے زیادہ نرازگی کا اظہار فرمایا ہے وہ منافقین کا گروہ ہے سورہ دل بکرہ کی آیات نمبر آٹھ تا سولہ میں اللہ تعالیٰ نہ ان کے طرز عمل بیان کرتے ہوئے انہیں عذابِ علیم کی وعید سنائی ہے ایک عالم کا کول ہے کہ نفاق کے قریب تر وہ ہے جو کہ سمجھتا ہے کہ میں نفاق سے بری ہوں حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں منافق نہ ہوں فرمایا اگر تو نفاق سے نہ ڈرتا تو منافق ہوتا منافق آدمی تو نفاق سے بے خوف ہوتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین کا نفاق سے خوف کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابے راز ہیں کیا مجھ پر آپ آثارِ نفاق تو نہیں دیکھتے ابنِ ملائکہ تابعی کا بیان ہے کہ میں نے ایک سو تین اور ایک روایت کے مطابق ایک سو پچاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمائین کو پایا سب کے سب نفاق سے ڈرتے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا ایک قوم کا خیال ہے کہ ہمیں نفاق کا کچھ خطرہ نہیں فرمایا اللہ کی قسم اگر مجھے اس کا یقین ہو جائے کہ میں نفاق سے پاک ہوں یہ بات مجھے دنیا بھر کا سونا ملنے سے زیادہ پسند ہے اس قدر بلند شان پاکیزہ آمال اور اقائد کا مالک ہونے کے باوجود وہ سب ہستیاں نفاق سے اس خدر خوف زدہ تھی کہ قلب میں خوف خدا یا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ذرا سا دھیان ہٹنے پر خود کو منافق سمجھنے لگتے اور ہماری بے خوفی اور منافقت کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے ہی برے سے برے عمل جھوٹ ریاکاری حسد تکبر غیبت بہتان کے بارے میں جانتے ہوئے خود کو پکا سچا مسلمان سمجھتے ہیں اس سے بڑھ کر منافقت اور کیا ہوگی کہ خود بھی ان تمام ایوب کا منبع ہوتے ہوئے اپنے سوا ہر دوسرے کو منافق سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ہر عیب سے بری اور پاک سمجھ کر دوسروں کی اصلاح کرنے چل پڑتے ہیں خود کو اچھائی کا میار مان کر ہر دوسرے میں عیب تلاش کرتے اور ان کی تشہیر کرتے ہیں اس کے بعد وضو کر کے نماز قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا تو کوئی اچھا مسلمان ہی نہیں کبھی اپنے اندر نہیں جھانکا کبھی اپنا محاسبہ نہیں کیا کبھی دل میں یہ خوف نہیں جاگا کہ کہیں ہم خود منافق تو نہیں ناظرین جاننا چاہیے کہ منافقت کسے کہتے ہیں نفاق سے مراد ہے اپنی برائی کو پوشیدہ رکھنے کے لیے اپنی بھلائی کو بڑھا چرہا کر ظاہر کرنا امام ابن جریج رحمت اللہ علیہ کا فرمانہ ہے منافق کا کول اس کے فیل کے خلاف اس کا باطن ظاہر کے خلاف اس کا آنا جانے کے خلاف اور اس کی موجودگی عدم موجودگی ہوا کرتی ہے حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں منافقوں کی یہی حالت ہے کہ زبان پر کچھ دل میں کچھ عمل کچھ عقیدہ کچھ صبح کچھ شام کچھ کشتی کی طرح جو ہوا کے جھونکے سے کبھی ادھر ہو جاتی ہے اور کبھی ادھر امام ابن جریج رحمت اللہ علیہ کا ہی فرمانہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اظہار کر کے اپنی جان اور مال کا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں یہ کلمہ ان کے دلوں میں جاگھزین نہیں ہوتا ایک متقی مومن اور منافق کا پہلا فرق یہ ہے کہ متقی ہمیشہ اپنے امان کو کم سمجھ کر اسے اور بڑھانے کی فکر میں رہتا ہے اس کے لئے وسیلے اور ذریعے ڈھونٹا ہے کامل متقین کی صحبت اختیار کرتا ہے جبکہ منافق یہ سمجھتا اور دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا امان تو پہلے ہی کامل ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں جیسے کہ سورہ البکرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ امان لاؤ جیسے دوسرے لوگ یعنی متقین امان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی امان لائے چکے ناظرین یہ نفاق کی پہلی علامت ہے کہ باطن میں تو امان کے بارے میں کچھ پتا ہی نہ ہو لیکن زبان سے دعویٰ کیا جائے کہ ہم امان والے ہیں باطن کچھ ظاہر کچھ ناظرین نفاق کی دو قسمیں ہیں عملی نفاق اور اعتقادی نفاق عملی نفاق یہ ہے کہ زبان سے تو دعویٰ کرنا کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لئے کیا جا رہا ہے لیکن در حقیقت مقصد صرف مخلوق میں عزت و مقام حاصل کرنا ہو زبان سے خود کو عاجز کہنا لیکن ساتھ ہی اپنی عبادات اور عمال کو بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا اپنے خوف خدا کے اظہار کے لئے ہر وقت تسبیحات میں لئے ورد و وظائف میں مشغول رہنا جھوٹے موٹے کپڑے پہننا عمل میں کسرت کرنا لیکن باطن میں بے خوفی کا یہ عالم ہونا کہ جن نیتوں پر حقیقتاً اللہ کی نظر ہے اس کی درستی کی بالکل پرواہ نہ کرنا ایسے منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے سورہ صاحب میں اللہ تعالی نے فرمایا کیسی سخت ناپسند ہے اللہ کو یہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو منافقت کی دوسری قسم اعتقادی نفاق ہے جو شیطان کا خفیہ ہتھیار ہے قرآن پاگ میں عملی منافقت کے بارے میں اللہ کے واضح احکامات کی وجہ سے کچھ مسلمان ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اور کسی حد تک کامیاب ہو جانے پر سمجھ لیتے ہیں کہ وہ منافقت سے بچ گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ لوگوں میں اپنی عبادات کا تذکرہ نہیں کرتے اور نہ ہی بلا وجہ آجزی اور خوف خدا کا زبان سے ظہار کرتے ہیں تو وہ منافق نہیں ہیں ناظرین یہی سے اعتقادی نفاق کی ابتدا ہوتی ہے عملی نفاق میں منافق لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور اعتقادی نفاق میں اللہ تعالیٰ کو لیکن دونوں میں وہ در حقیقت خود ہی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے لیکن اسے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا جیسے کہ اللہ نے فرمایا وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے سواق کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور انہیں شعور تک نہیں اعتقادی نفاق کی علامات یہ ہیں کہ انسان زبان سے تو کچھ نہیں کہتا لیکن باطن میں خود کو ہی سب سے سچا سب سے نیک جانتا ہے تکبر کے مارے دوسروں کو دین میں کم تر اور خود کو برتر سمجھتا ہے عبادات کو لوگوں میں ظاہر تو نہیں کرتا لیکن دل میں ان عبادات پر مغرور ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے ان عبادات کی وجہ سے خود کو بڑے عالی مقامات پر فائز دیکھتا ہے خود کو ہی کامل جان کر کسی کامل ولی سے اپنے باطن کی درستی اور تذکیہ نفس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا سمجھتا ہے کہ میں خود ہی اتنا نیک ہوں کہ خود بخود اللہ کی رضا حاصل کر لوں گا مجھے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے بدترین تکبر اعتقادی نفاق کی بنیادی علامت ہے اس پر مستزاد یہ کہ ایسا منافق مانتا بھی نہیں کہ وہ اپنی ذات اپنی عبادات پر تکبر کر رہا ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہیں اس کا شعور بھی نہیں ناظرین ایسا منافق خود کو اور اللہ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کی عبادات خالص اللہ کے لیے ہیں لیکن عبادت مکمل کرتے ہی اپنی دنیاوی اور اخروی خواہشوں اور عارضوں کی پٹاری کھول کر بیٹھ جاتا ہے اس کی دعا میں اللہ کی ذات کی اس کے قرب کی طلب کہیں موجود نہیں ہوتی بلکہ صرف اپنی صحت اپنی اولاد اپنے رزق اپنی بخش کی دعاوں کی طویل فہرست ہوتی ہے اللہ سے اللہ کے سواہ ہر شہ مانگتا ہے بار بار خود کو یقین دلاتا ہے کہ میں نے تو عبادت صرف اللہ کے لیے کی لیکن تمام عبادات میں اللہ کہیں موجود نہیں ہوتا اللہ سے تعلق کو نام تو محبت کا دیتے ہیں لیکن رشتہ صرف ضرورت کا قائم کرتے ہیں یہی تو منافقت ہے کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ خود کو متوقع کہنا اور برسوں کے لیے مال جمع کر رکھنا خود کو اللہ کی رضا پر راضی کہنا لیکن مشکل حالات میں رو رو کر اللہ سے حالات بدل دینے کی التجائیں کرنا کہنا کہ ہم تو اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن جب نفس کی خواہشات کی قربانی کا وقت آئے تو ان کی جان پر بنائے ناظرین ایسے منافقین اللہ سے جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے اسی جھوٹ کے وجہ سے اللہ نے انہیں عذابِ علیم یعنی دردناک عذاب میں مبتلا کرنے کی وعید سنائی ہے جیسا کہ سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں دردناک عذاب ہوگا اس کی وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں یوں ہی وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتا ہے وہ اللہ کو فریب دے رہے تھے اور اللہ ان سے چال چل رہا تھا اور اللہ بہتر چال چلنے والا ہے اللہ نے ان کے اس فریب کا جواب اس طرح سے دیا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے جسے اللہ اور بڑھا دے یعنی ان کے دلوں میں تکبر اور ریاکاری کا جو مرض ہے جس کا وہ کسی مرشد کامل سے علاج بھی نہیں کروانا چاہتے اللہ انہیں اس میں اور مبتلا کر دیتا ہے وہ اپنے غلط غمانوں میں اور ڈوبتے چلے جاتے ہیں اپنے منافقانہ طرز عمل اور رویش کو ہی صحیح راستہ جان کر اس پر دور تک چلے جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں ہوتا ناظرین اکرام منافقت جیسی خطرناک باطنی بیماری سے چھڑکارا صرف و صرف ذکر و تصور اسم اللہ ذات سے ہی ممکن ہے بشرت یہ کہ کسی صحبہ مسمع ذات مرشد کامل اکمل سے حاصل ہوا ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کامل مرشد کی بارگاہ تک پہنچائے تاکہ مرشد کامل اکمل کی صحبت اور باطنی توجہ سے منافقت سے چھڑکارا پا سکیں آمین وما علینا اللی البلاغ المبین موسیقی